جو یسو کا شگر تھا لیکن یہودیوں کے ڈر سے خفیہ طور پر پلاتوس نے اجازت دی پس وہ آ کر اس کی لاش لے گیا تاکہ زندہ پاک کلام کا پڑھا اور سنا جنام صفح کے لئے برکت کا باعث ہو خدام تے رشیو کرو سب اولے خدام تے رشیو کرو سہلو تے شریف رکھی ابھی ایسی چلا دے ساتھ کس کو پتا ہے کہ یسو کے کتنے شگر تھے کتنے شگر تھے بارہ تھے بارہ کے بعد اور بھی بہت سمیں ہیں لیکن جو سب سے مشہور شگر تھے وہ بارہ تھے بارہ کے نام بھی سب نے سنے ہوگے لیکن ان بارہ شگردوں کے علاوہ اور بھی بہت سے شگر تھے مگر کچھ خوبیہ شگر تھے جن کا بائبل میں ذکر بہت کم آئے تھے شاید کسی کا ذکر آیا بھی نہیں ہے یا آیا تو صرف ایک لفظ میں یا آدیسی آیت میں آیا لیکن یاد رکھیں ان خفیہ شگردوں نے بہت بڑے بڑے کام کی آج ہم چاہتے ہیں کہ میں سیج پر آؤں میں مذبہ پر آؤں میرے ہاتھ میں مائکرو مجھے دعا کا موقع ملے مجھے گیت بھی لے میں کیپورڈ میں جا سکوں میں کلام سنا سکوں بہت سے خدا کے خادم ایسے ہیں اگر ان کو کلام کا موقع نہ دیا جائے وہ پریئر میں آتے نہیں جائے بھئی کامران بہت جگہ جاتے ہیں کچھ یہ ایسے ہوتا ہوتا تھا اور کسی خادم کی اگر تیاری بھی نہ اس کو کہہ دے جائے پاسد آپ نے کلام سرانا بھو آئے گا کیونکہ وہ اپنے آپ کو ڈسپلے کرنا چاہتا ہے لیکن بہت سے ایسے ایک خدا کے خادمین ہیں بائبل قدس میں جو آگے نہیں آئے جنہوں نے اپنے آپ کو ظاہر نہیں کیا جن کے بارے میں بائبل نے کچھ بھی نہیں لکھا لیکن جب ان کی خدمت کو دیکھیں تو انہوں نے خدمت میں بہت بڑے کام کیے اور آج ان کی خدمت کے امسیدے سے آج یسو کا کلام ہمارے پاس ان کے لیے زور داردالیا جائے یہ جو بارہ شکلت آپ کے سامنے پکچر کی صورت میں نظر آ رہے ہیں ان شکلتوں میں بھی کام بہت بڑے ہی ہیں لیکن ان سے بھی بڑے بڑے کام بہت سے ایسے شکلتوں نے کیا ہیں جو خوبیہ طور پر آج دیکھیں ہم پانچ ساتھ لوگ یہاں پھڑے ہوتے ہیں بھائی ورشپ کرتے ہیں میں کلام سراتا ہوں پھر سب میٹنگ لیٹ کرتے ہیں ایلڈر آمیل میٹنگ لیٹ کرتے ہیں ایلڈر سلامت بہت کام کرتے ہیں لیکن آپ میں سے بہت سے ایسے لوگ ہوں گے جن کا آج تک سکر ہی نہیں کیا جاتا ہے جن کا یہاں پہ کوئی ایس جی سی ایم چرچ کے نہ کسی پینر پہ ان کا نام لکھا جاتا ہے نہ کسی جگہ پہ ان کا پرومیرنٹ کیا جاتا ہے لیکن وہ آپ کے شکلت آپ جیسے شکلت جو ہیں وہ شاید ہم سے زیادہ بڑے بڑے کام کر رہے ہیں اور خدا کے پاس ان کے لئے بہت بڑے اچھاں پڑے حلیلویہ حلیلویہ یہ تین شکلت بھی دیکھیں آج خفیہ شکلتوں میں سے آپ اپنے آپ کو جانی ہے کہ کون کون سا خفیہ شکلت ہے حلیلویہ خفیہ اور پشید پشیدہ شکلت خفیہ شکلت جو ہے بائبل میں زیادہ کوریج نہیں بھی ان کو بائبل میں زیادہ ذکر بھی ان کو ملا مگر کی خدمات بہت چھوٹی مگر بہت پور اثر ہے جنہوں نے دنیا بدل کے رکھ دیا جنہوں نے دنیا علاقے رکھ دیا ان کا ذکر بائبل میں بہت نام آئے شاید ایک آیت یا ایک واقعہ اگر ہم اس سے سیکھ جائیں تو بہت سی چرچ کی سیاست سے ہم نکل سکتے ہیں آج چرچ سیاست کا عشقہ آ رہا ہے کوئی میرے ساتھ ہے جی 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 کون میرے ساتھ ہے حلیلویہ 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 کیا کوئی ہمیں جلدی سے اپنے قرآن پاتھ لگت ہے جاگے ہیں جاگنا ہم نے بولے ہم نے جاگنا ہے ساتھ والے سے کہیں جاگے ہیں جاگتے ہیں حلیلویہ تو خوفیہ شاکر دو کا چرچ یا پمبلک کو پتا نہیں ہوتا پاسٹر کو پتا ہوتا ہے جیسو کو پتا ہوتا ہے خدا کو پتا ہوتا ہے لیکن پمبلک کو پتا نہیں ہوتا یہ چرچ کو بھی نہیں پتا ہوتا بہت سے لوگ میں یہ نہیں کہتا کہ آپ دائیر کی دیتے ہیں تو اپنا کارگ نہ برمائیں بلکل میں ہوتا ہے یہ سلوڑی ہے لیکن بہت سے لوگ ایسے ہوتا ہیں یہ دائیر کی ریگلوٹ دیتے ہیں وہ کارڈ بھی نہیں دیکھتے ہیں وہ خوفیہ شاکر اور ان کا لوگوں کو پتا نہیں ہوتا ان کا چرچ کے شاید جس طرح میں نام نہیں ہے بھائی جی مگر خدا حضر نے اسے چھپ کر ہوتا ہے حلیلویہ صرف خدا اور پاسمان کو پتا ہوتا ہے جیسے یہ خوفیہ شاکر پتا ہے کیسے ہوتے ہیں کیسے خوفیہ ایجنسیوں ہوتے ہیں وہ ہمارے انترمیان ہی ہوتی ہیں لیکن ہمیں پتا نہیں ہوتا حکومت کو پتا ہوتا ہے کہ یہ کون سی خوفیہ ایجنسیوں کے لوگ ہیں اسی طرح خوفیہ شاکر دبی خدا کو پتا ہوتا ہے اور یوانا تین ایک میں لکھا ہے فریسیوں میں سے ایک شخص نیکو دیمز نیکو دیمز نام کا تھا یہودیوں کا سردار تھا اور ابھی ہم نے جو مین ورس پڑھی ہے اس میں لکھایا کہ یہودیوں کے ڈر سے یہ خوفیہ تھا کیا تھا یہ؟ خوفیہ اس کا نام کوئی نہیں آیا بائبل کے شنگردوں میں مگر شنگرد نے ایک بہت بڑا کام کر دی یہ سامنے بھی نہیں آیا اور یہاں ملدہ بھی نہیں تھا کچھ لوگ خوفیہ طور پر اس لیے رہتے ہیں کہ شاید وہ اپنے آپ کو prominent نہیں کرتے پھائی صاحب میں ہوں مجھے بیتا جنگا جاندھا نہیں میرے کپڑے بھی جنگے ہیں میں تہانیہ کیا ہونا چاہتا ہوں میرے کپڑے ہاں تا ہی نہیں ہوئے میں تہانیہ نہ ایسے خوفیہ کی بات نہیں ہو رہی وہ وحد سے لوگ خوفیہ دور پرے ہیں جو سب یہ خوفیہ ہاں انہیں چاہیے نہیں ہیں اس سست لوگ ہے لائٹ نہیں ہے پھائی صاحب میں خوفیہ طور پر پیچھے بیگتا ہوں ایک کپڑے نہ بھی لے ایسے خوفیہ کی بات نہیں ہو رہی یہ وہ خوفیہ ہے جو سردار تھا اور بڑا مہدار تھا بڑا پیسے والا تھا اور کچھ خوفیہ میں آج کے دوروں کی بھی بات کر رہا ہوں آپ یہ دیکھیں یہ کون تھا ہے کون بتا سکتا ہے کینسل میشنٹر یہ ایک بہت بڑے ایکٹر ہے لیکن یہ خوفیہ طور پر بہت سی منسٹریوں کے لئے خدا کا کام کر رہے ہیں اور یہ کون ہے آپ کو بتا گا پاسٹر جان جانی کی ورنہ کا کریں یہ خدا کے خادم ہے پاسٹر جانی کی ورنہ یہ بائی پرفیکشن کیا ہے ایکٹر ہے لیکن یہ بیک اینڈ پر خوفیہ طور پر آپ تو یہ منسٹری پر کر رہے ہیں لیکن اس سے پہلے بہت سالوں سے یہ خوفیہ طور پر فلم نسٹری میں رہتے ہوئے بھی یہ خدا کی خدمت کر رہے ہیں سور تک اور انہوں نے بہت سے لوگوں کو خدا کے کلام کی خدمت سے بلیس کیا ہے اور ایک اور ہیرو شاید بتاؤ آپ کو جی ریمبو ہے ریمبو سرسٹر سرولن اس کا سہی نام ہے سرسٹر سرولن یہ بھی یہ بھی پاسٹر بات چکے ہیں دیکھیں چھپتا کہ یہ پاسٹر نہیں تھے انہوں نے دنیا کی پیشمار پریسٹریز کے ساتھ کام کیا یہ جان کے نہیں کام کیا کبھی نہیں آج تک کسے سناوگا کہ پاسٹر سرسٹر سرولن کے بہت بڑے بڑے استیار لگے ہوگا نہیں یہ مہت دیپ باندھ کر کے اس منسٹری کی خدمت کر دیتے ہیں ہم تو اگر کسی کی خدمت کرتے ہیں ہم کہتے ہیں ساٹھا استیار کی بٹانہ آنا چاہی دہ پادریہ اندراز ہو جانا سرنکسو یہ نہیں لگی لائے پادریہ میں تسویہ ٹھیک گی ٹھیک پادریہ کرے جائی دیا ہے ہون نہیں لگنی پھر اس کے لیوہ نکو دیمس بھی ایسا ہی تھا یہ یہودیوں کا ایک سردار ہے اور بہت بڑے ہائی لیول کی پوزیشن بے یہ ریکھا ہوگا یہ سینٹ ہینڈرل کانسل کا سردار اور یہ سینٹ ہینڈرل کانسل جو تھی یہ کوئی عام سی کمیٹی نہیں تھی یہ کانسل کانون بناتی تھی اور کانون پانس کرتی تھی اور یہ خدا مانگ یسو سی کا خوفیہ شکرد تھا یہ آگے بارہ شکردوں کے ساتھ نہیں مل رہا تھا یہ یسو کے ساتھ ساتھ نہیں چڑھتا تھا یہ یسو کے ساتھ آگے تصویریں نہیں کچھواتا تھا یہ یسو کے ساتھ جب پانچ روٹیوں اور دو مچھنیوں سے پانچزار پی مبلک کو یسو جا رہا تھا تھا یہ یسو دنازمی یہ پیچھے پیچھے ہی رہتا تھا لیکن اس کا کارنامہ دیکھئے گا ہم دیکھیں دوسرا دوسرا ایک اور شکرد میں ہم داتا یہ مطی کے انجیل سنائیس باپ ستامنا ایسے پڑھتے ہیں جب شام ہوئی تو یوسف نام ارمتیہ کا ایک دولت مندہ تھی جو خود بھی یسو سی کا شکرد تھا کیا تھا یہ کیا بھارن شکردوں میں اس کا نام تھا اس نے پیناتوس کے پاس جا کر یسو کی لاش مانگی اس پر پیناتوس نے دے دینے کا حکم دیا اور یوسف نے لاش کو لے کر ساتھ مہین چادر میں لپیٹا اور جب ساتھ مہین چادر کو انگلیش ٹرانسلیشن میں آپ جا کے دیکھتے ہیں تو وہاں پہ دیکھا پیور لیلن یا لکھا ہے اپنی نئی قبر کس کی اس نے اپنے لیے اس اپنے لیے یہ رواج تھا کہ جو پیسے والے یوگی ہوتے تھے اپنے لیے خوبصورت گھر کی طرح قبر بناتے تھے ایڈرز آگ صاحب اپنے لیے وہ بناتے تھے اور اس نے جو چٹان میں کھدوائی تھی وہ اس نے یسو سی کو پیش کرنی تھی اپنے لیے کس کے لیے وہ اس نے بنای تھی ذرا گور کی دیکھا میرے ساتھ کون گور میرے ساتھ ہیں اپنے لیے اس وقت کی یہ بادشاہ لوگ اس طرح کی قبر نہ دیتے تھے اور کسی کو اس قبر کے پاس سے گزر نہیں دیتے تھے پیرے لگا دیتے تھے کوئی میری قبر کو خراب نہ جا کے کر دے کوئی میرے ڈرائنگ روم کو خراب نہ کر دے کوئی میرے گھر کے بان لکھ نہ دے اتنی قیمتی چیز اس نے جو اپنے لیے تیار کیوئی تھی کس کو دیتی کس کو دیتی اور پھر دیکھیں آگے یہ مرکز میں بھی یہی واقعہ ہے یہی سارا واقعہ جو اپنے مدین کھڑا ہے یہی مرکز میں بھی ہے یہی اس کے بعد دیکھیں تو یہی لوکا میں بھی یہی واقعہ ہے پھر اس کے بعد دیکھیں تو یہی اور نام ہے یعنی یہ اس شخص کا واقعہ چاروں جیلوں میں آیا لیکن یہ خروفیہ طور پر شکل تھا یہ آگے نہیں آنا تھا لیکن قیمتی چیز اب پہلے شکل میں قیمتی کیا دیا جو آیا تھا مجین چادر کیا یعنی پیور لیلند آج ہی ساڑے کو پیور لیلند اچھا جو سوٹ آئے یہیسو لڑی دین اپسانے دن آگے کہ یہ اپنے ہاں بھی رکھ اس نے دیکھو اپنا قیمتی گھر جو اس کو کھر سمجھا جاتا تھا تو یہ اپنی گھر سمجھے سمجھے تھے وہ اس نے یہ سوٹ آئے پھر آگے دیکھیں مشہور اور نامالو شکلتوں میں فرق کیا تھا آج بھی لوگ مشہور ہونا چاہتے ہیں میرے کوئل مائک آئے میں آنے پیچھے بیٹھے کامی نہیں کر سکتا جو مسلم بھی مشہور شکلتوں تھے اور نامالو شکلتوں میں فرق لکھے مشہور شکلتوں کتنے تھے بولے اچھی بولے کتنے تھے جن کے ناموں پر کتابیں بھی لکھیں گئی ہیں پتہ ہے نا آپ کو جن کے ناموں پر تفسیریں بھی لکھیں گئی ہیں جنہوں نے بہت سے خدمت کی ہے اسکار تین ساہب اور یسو کے ساتھ رہتے یسو سی کے بہت سے مہجزان انہوں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا دی اور ان میں سے ایک شکلتہ یعوتہ اسکار یوتی جو گلے میں سے پیسے نکال رہا کیا کرتا تھا وہ بسٹیج پر کام کرتا تھا کوئر میں تھا کوئر لیڈر تھا لیکن دیکھیں اتنا یسو سی کے بہاوجود کوئر لیڈر تھا سری میرا کوئل تین کا مہمبر تھا وہ اتنا یسو سی کے مہجزان تو دیکھتے ہوئے وہ کیا کرتا تھا یہ مشہور شکلتہ پھر ایک اور شکلتہ اور اس نے اتنا ہی آگے پڑھ گیا اپنے اس کردار میں کہ اس نے یسو کوئی تیس سکھوں میں بیجھ دی پھر ایک اور شکلتہ تو ماں یہ یسو پر شکلتہ اتنا زیادہ یسو کے قریب رہنے کے باپ جو اتنا یسو سی کے بہت سے دیکھنے کے باپ جو اتنا یسو سی پر ایمان لانے کے بجاب یو یسو کا شکلتہ ایک اور شکلتہ پترس جو کہتا تھا میں اپنے آپ کو مار سکتا میں یسو کے لئے مار سکتا اپنے آپ کو مار سکتا کسی کو مار سکتا کبھی کہا نہیں کہتا لیکن اس نے دین بار یسو کا گئے کر دیا یسو کی سریف کے وقت یہ بارہ کے بارہ بھاگ گئے تھے سوائے ایک کے صرف یہاں ناما رہ گیا تھا باقی سارے بھاگ گئے کوئی بھی نہیں تھا مشہور شکلتوں میں سے اور ان کے یہ گلہ بھی کر سکتے تھے انہوں نے جیتنے کے بعد یہ گلہ بھی کر سکتے تھے لیکن بائبل اس بات کی کہیں پہ بھی نشاندہ ہی نہیں کرتی کہ انہوں نے گلہ کیا ہم تو ان بارہ شکلتوں کی طرح بھاگ نہیں گئے تھے وہ کر سکتے تھے کہ سارے جنہوں چھت گئے جنہوں گے گے رکھنا جنہوں بیگ رہنا ہے جنہوں گے رہنا ہے جنہوں گے رہنا ہے جنہوں گے رہنا ہے ہونا جنہیں کوئی نکھا رہا مگرہ سی آئے کیونکہ یہ بردکر کے لئے کام کرتے تھے یہ اپنے لئے کام نہیں کرتے تھے یہ یسو کے لئے کام کرتے تھے یہ اپنے لئے نہیں کرتے تھے یہ وہ ہر وہ کام کرتے تھے جو خدا کی لئے انہوں نے یہ نہیں سوچا کہ اب یسو کو ہماری ضرورت ہے یہ بھاگ پڑے یسو ہمیشہ ہماری ضرورتیں بھون کرتا ہے مگر جب یسو کو ضرورت پڑے تو یہ بھاگ گرا گیا ہے خدا کی بادشاہت میں یاد رکھیں اوڈے اور لیولز نہیں ابھی بات سب بتا رہے تو خدا کی بادشاہ اپنے لیولز نہیں ہیں اس سمین پر لیول ہیں یہاں کوئی بہت بڑا پرائم منسٹر منسٹر لیولز آ جائے ہم سارے کان چھوڑ کر اس کو آگے بڑی سیوٹ دیتے ہیں خدا کی بادشاہی میں اگر غریب سے غریب بھی آئے گا تو اگر پیور ہاٹ ہوگا پیور لیلن یعنی پیور دل اپنا لے کر آئے گا اوڈ سب مزیر سے بھی بڑا خدا اوڈ سورت باتے تھے حالیلویا کیونکہ وہاں کوئی لیول نہیں ہے آپ کا عوضہ کیا ہے آپ کا سٹیٹس کیا ہے آپ کی تعلیم کتنی ہے آپ کے پاس کتنی دولت ہے خدا اس بات کو ہر کس سے ہی جانا چاہتا خدا صرف یہ دیکھ رہے آپ کے دل میں خدا کے یہ محبت کی دیتے ہیں یہ سنے کیا کہ اگر تم میں سے کوئی کچھ سے محبت رکھتا ہے تو وہ کیا کرے کیا کرے کچھ لوگ چاہتے ہیں میں ہمیشہ ہم لائم لائٹ پہ راؤں لائم لائٹ دیکھے ترینجھ لائم لائٹ فیکٹری نیکھا لائم لائٹ دیکھتے ہو لائم لائٹ کیا ہوتی ہے ہاں باجی سی متانہی دیکھیں یہ ہوتی ہے لائم لائٹ کبھی دیکھا سٹیج پہ شادی بیاو میں آشکال یہ بڑی üzول ہوتی ہے کہ جہاں جہاں ہم جائیں اوپر اوپر ان کے روشنی رہے ایسے کچھ لوگ چاہتے ہیں ہم ایسے رہیں اور کچھlace جیسے صورت ہوتی ہے صورت ہوتی ہے جیسے اس ب ia Awards اس مطلق نگی ہیں کچھ لوگ سوچے ہو سپورٹ-لائٹ ہو کچھ لوگ کہتے ہیں ان فرنٹ آف ہوتی ہم رہیں کچھ لوگ کہتے ہیں معارل بی مشو hep کرداج رہے چوت میرے شکل profession برقر hub مگر ایس gtum church جو آپ کا church ہے اللہ گرگ nên میرا church ہے آپ لوگ سوچے پاسٹو الر казار یہ پادری کا گل جا نہیں ہے بولئے یہ میرا چرچ ہے یہ خدا کا گھر ہے اور یہ میرا چرچ ہے اس میں مچورٹی خدا دیکھنا چاہتا ہے کیا دیکھنا چاہتا ہے اس میں خدا نو پوزشن دیکھنا چاہتا ہے پادری آمن کون ہے نہیں ہر وہ بندہ جو باہر کھڑ ہوئے ہیں جو چرچ کی صفائی کرتے ہیں اور جو پادری آمن نبیل ہیں یہ سارے خدا کی نظر میں یہ ایک لیبل پہ ہے خدا ان میں کوئی لیبل نہیں دیکھنا چاہتا خدا ان کے اندر مچورٹی دیکھنا چاہتا ہے کون کون مچور بنا چاہتا ہے اور میں آپ کو تاؤں پارا سام کے بچے بھی بائبل بھی مچور دکھائے گئے ہیں دیکھنا چاہتا ہے تو یسو کو دیکھے پارا سام کی عمر میں وہ دانش مندوں کو کلام سنا رہا تھا دیکھنا چاہتے ہیں تو پرانے آرنامے میں وہ نمان کی جو تھی وہ اسیر پر ان کے گھر میں جو تھی اس کو دیکھیں بارا سام کی تھی اس نے اپنے خدا کا نام بلند کر دیا اور شفاہ اس کے مسئلہ سے نمان کوڑی کو مل گئے آج یسو ہمارے اور یویل یویل کو دیکھتے ہیں ناظر کے بیٹے کو وہ بھی چھوٹا سا تھا اس نے خدا پر ایمان رکھا یسو آج ہماری پوزیشن کو نہیں جانتا یسو آج ہماری پہلین کو نہیں جانتا یسو آج ہماری سیٹس کو نہیں جانتا یسو آج ہماری گائیوں کو نہیں جانتا یسو ہمارے آج کسی ایک ہماری جاننا چاہتا یسو جانتا ہے تو وہ میرے اور آج کے کاموں کو جانتا ہے موسیقا شاکرد کیا لے کر آئے تھے کیا لے گئے یوسف کیا لے گئے تھا اور یوسف نے یوسف کی لاش کو کیا دیا تھا کیلے اٹھانے کا عظم کیا تھا اور یوسف کی لاش ہے کیا کیا ہے یوسف کی لاش ابھی ہم نے کیا لیا تھا پاک شاکر میں ہم نے کیا لیا تھا موسیقا اور قلیسیا کیا ہے گولے قلیسیا کیا ہے بولے میں قولیسی chain ساتھ راہے گا آپ قولیسیhao ہیں اور قولیسی 옛ینہ بائیبل کی حدا کیا یسوس کا بدن ہے کہ آپ میرے ساتھ ہیں بولیں آج کا مسجز میری لیے ساتھ بولارے آج کا مسجز میری لیے تو قولیسی lapse یسوس کا بدن ہے بولیں آپ یسوس کا بدن ہے ایک یسوس کو ہاتھ کر دیکھئے آپ یسوس کا بدن ہیں آپ یسوس کا بدن ہے تم خدا کا مقدر سو حلیلویہ تو یوستر نے کیا کیا تھا جو شکیت خوفیاں تھا جو چھپکے بیٹھا ہوا تھا جو کسانے نہیں آتا تھا جس کو ہال نہیں پینای جاتے تھے جس کو مائک ہی نہیں ملتا تھا جس کے ساتھ سیلفیاں نہیں ایسو کی جو آتا تھا جس کو لے کر اپنی گاری میں نہیں پیٹھاتا تھا جو پیچھے پیچھے تھا لیکن وہ اکیلا عظم کرتا تھا کہ میں اکیلا مسی کے پتر دھوگا لوں گا ہالیلویہ تو کیا آپ میں سے آج کوئی ایسا ہے تو کہے اسجیسین چرچ مسی کا بدل ہے میں اکیلا اس کو ٹھانا چاہتا ہوں ایک کٹ ہوتے ہیں اے راتا کرو نہیں آدمی میں پازیس جو مردی کر رہا آپ بیادہ کریں گے اسجیسین چرچ کے اگر ایک لاکھے خرچے ہیں تو آپ کہیں گے میں اکیلا اٹھاؤں خدا کو دو لکھ دے گا ہر مینے آپ کہیں گے میں ایک خدا کے گھر کے لیے دوں خدا کو دس لکھ دے گا آئی چیلنج میں ایسا کٹھو خدا مجھے ہی دیتا ہے ہالیلویہ اور ہی دیتا ہے ایسا ورمتیا کہنے پر نے کیا ازم کیا تھا میں یسو کی لاش کو بولو میں یسو کی لاش کو میں یسو کے بدن کو کیا پھر ہوئا آج یسو کا بدن چرچ ہے کیا ہے آج یسو کا بدن چرچ ہے تو آپ بھی ازم کریں کہ میں یسو کے بدن دوں اس چرچ کا بل کتنا ہے ایلسا کتنا ہے اس چرچ کا بل 72,000 میں نے کہا یسو مجھے نہیں پروا میں 72,000 کو کلے ہی بھال دارا اور مجھے پتہ تو مجھے مہیا کندے گا آلے لیلیا آلے لیلیا یسو کی لاش یسو کا بدن ہے یسو کا بدن کیا ہے خریسیا ہے ایک بندے نے مسیح کے بدن کو اکیلے اٹھانے کی اٹھان لیتا ہر چرچ میں خورا کے بدن کو یعنی چرچ کو کوئی نہ کوئی ضرور ایسا ہوتا ہے جو اکیلائی بدن اٹھانے کی کا ارادہ کرتا ہے اور پھر ہم بعد میں کہتے ہیں پادری نے نال جوڑیا سی ہے کوئی ٹھوٹی جی سکل دی سی اون وے جنٹی پکٹیاں پادری کو کوئی نہیں آگیا کوئی پادری نے سب کو کا تھا ایسے کرو لیکن وے چھوٹ گئے تو ہم بھی اوہ پیر باہن چھوٹے گئے دینا بھائی سب اوہ پی بڑا ملتے ہو اوہ پادری کو کٹیاں رہے تو اونو ملتے ہو بھائی پادری کٹیاں میکنی مل رہے ہو پادری اونو مل رہے ہیں اوہ پادری دینا چل رہے ہیں جو دا کوئی بھی نہیں پادری اوہ پادری دینا چل رہے ہیں اوہ دو نے یسود لی کر رہے ہیں جو دا پادری دا پادری دنیا کوئی نہیں کر رہے ہیں تا جو بھرکتان خدا نے پادری دے گئے انہوں نے بھی خدا چرچ یسود کا بطن کیا ہے کس میں میرے ساتھ ہے بولنے یسود جی کا بطن کیا ہے کس میں ایک خواہ کیا ہے بیسری کا بیل یسو کا بدن ہے اس چرچے کونوں کے لئے اٹھانا جانتا ہے بڑا مشکل ہے بھائی آپ اس کے گھر کا اٹھا کے دیکھیں وہ آپ کے گھر کا کیا خاندال کا بوجھ اٹھانے کا ہے کوئی آج ہو اکیلے یا ایک دوسرے سے مل کر مسیح کے بدن کو اٹھانے کا ارادہ کرنے ہے کوئی بڑے کٹ دو گھنے ہلیلویہ میں آپ سے کوئی پیسے نہیں مانگ رہا نہ مجھے چاہیئے پیسے یہ کلہ میں کر سکتا کبھی آپ ہوتا ہے آپ کو کہا ہو کہ بل دے کبھی کس نکائے گا آپ کو چرچ کا بل دیں کبھی یہاں پہ آناؤنس ہوئے میں نہیں کہتا نا میں کہوں گا لیکن میرا کام ہے خدا کی آواز کو آپ تک پرچانا کہ خدا کی آواز جو ہے کلام کا کہتا ہے کہ میں اکھیلہ پر کرنا لوں ایسی سیم چرچ پورا بھار کرتا ہے ہلیلویہ اب یسو کا بدل کیا ہے کیا آپ میں کوئی ہے آگے بڑھ کر جو کسی کے بدل کو اٹھانے والا کوئی رادہ کر سکتا ہے کوئی بولیں اپنا نام لے کے بولیں آمیر رادہ کرے گا مل کے بولیں اپنا اپنا نام لے کے بولیں آمیر رادہ کرتا ہے خدا ہے خدا ہے ہم نے کہہ رہے ہو ہم نے پیچھے ہی پیچھے کہہ دے گی اس ملز کو کہہ نے ہم نے ساتھیں کے ساتھی مل کر آپ نے دل میں کہہ دی اپنا کسی ہاتھی پاڑھ دوکھتا ہی دویں میل کے کرنا کبھو کبھو ساتھی دوکھو تو ایسی سی کھنک بھالوں تو اپنا دوست دوکھتا ہوں میں بھائی کامرہ نو بھالوں ہلیلویہ بھولو ہی کارنا بہم ہلیلویہ آج خدا آپ سے بات کر رہا ہے یہ میرے ذریعے خدا آپ سے بات کر رہا ہے کیا کسی کا ایمان ہے کہ خدا میرے ذریعے آپ سے بات کر سکتے پرپٹ پر جو خدا کا خادم آپ نے ممسو تو یہاں پہ بیچا ہے دعا کیا کی گئی ہے بھائی نے کہا خدا ہوں آج اس کے اندر سے تیرا پاک رکھو لے تو پھر ایمان لگتے ہیں کہ میرے ذریعے خدا آپ سے بولو کس کس کا ایمان ہلیلویہ بنا مشکل میسیج آئید بولے آج کا میسیج میری جنہوں نید آ رہی ہیں جنہوں نید آ رہی ہیں بولے آج کا میسیج میرے لیے آج کا میسیج میرے لیے آج کا میسیج میرے لیے یہ نمتہ سارے نید آ رہی ہیں میں کہہی جنہوں نید آ رہی ہیں بولے انہیں ویری گوڑ جنہوں واقعی نید آ رہی ہیں بولے آج کا میسیج میرے لیے آج کا میسیج میرے لیے دیکھیں آپ کو کوئی نید آ رہی ہیں جا کے اچھا اس کے بعد دیکھیں اگر سامنے نے یہ کوئی آنا چاہتا کئی لوگ سپاٹھی کے سامنے آندھے ہیں یہ بھی بہت اچھی بات ہے جب کوئی اناؤنسمنٹ ہوتی ہے لوگ فڑا فڑا رہتے ہیں میرے لوگ کئی پھر ہمیں بازی اٹھ گیا تو بھی اٹھ گئے فرانہ دا بہت اچھی بات ہے لیکن کچھ پیچھے ایسے بھی ہوتے ہیں چپ کر کے بیٹھ رہتے ہیں کارلیٹھ جی نہ کرو کنا بچے کو خرام نہیں کر لگا کیں کچھ دھامنو بڑھتے دے گا ہالیویا اگر سامنے نہیں تو پیچھے بیٹھ کر خوفیہ شگند بان کر اکیلے یہ کسی کے سامنے مل کر کہہ دے کہ چرچ کا بوجھ میں اٹھاؤں گا بولے میں اٹھاؤں گا ہالیویا اکیلے کیسے ہالیویا اپنے کسی دوس کو ساتھ ملائیں اپنی فیملی کو ساتھ ملائیں اپنے رشتہ داد کو ساتھ ملائیں بولے ساری فیملی مل کر کون چاہتا ہے کہ ان کی ساری فیملی کو برکت ملیں بولے ہم ساری فیملی مل کر ہم ساری فیملی مل کر یسو کے بذر کو اٹھائیں گے یسو کے چرچ ایک راجات اٹھائیں گے یا دو فیملیاں مل جائیں یا تین فیملیاں مل جائیں یا چار فیملیاں مل جائیں اپنی کلی مل جائے کسی لیول پر کوئی بھی کسی قسم کی چرچ میں فرمہ دوڑی پیسک آج میں آپ کو بتاؤں گا پیسے کے بغیر کی خدمت میں ایسا ڈال جاتے ہیں پیسے دن آل کون کو ان کی خدمت کرنا چاہتا ہے اچھا ایک دو دن پیسے کے بغیر کو ان کی خدمت کرنا چاہتا ہے خونتے ہاتھ بھوتے ان کے بولو آج آپ کو یہ بھی لہو اٹھا ربے کی صورت میں بھی رسورسز کی صورت میں بھی اور کام کی صورت میں بھی آج دیکھیں کون تھانا جاتا ہے یہ صورت کون تھانا جو لوڑ ہونے ہی پیسے مانگ رہے ہیں اچھا کیا کوئی کہہ سکتا ہے کہ میں مسیح کا بدنے کے لئے اٹھاؤں گا بتائیں جسے کوئی کہہ سکتا ہے کہیں جسے کوئی کہہ سکتا ہے میں مسیح کا بدنے کے لئے اٹھاؤں گا آج دیکھیں میں اپنے دل کی بات بتاؤں میں اپنے دل کی میں ہر روز یہ دعا کرتا ہوں کہ اکیلا ہر مہینے ہر کنوینشن ہر پروگرام ہر کرسپس ہر ایسٹر اکیلا پاریامن نے میرے اٹھائے دے میں اکیلا ہر روز یہ دعا کرتا ہوں یہ میرے دل کی بات ہے مگر خدا مجھے ایسا کرنے نہیں دے خدا کہتا ہے اپنے ساتھ پروں کو لے کر جنت ہو اکیلا بھرکتوں کا وارث نہیں ہے دیرس اتھوڑے بھی ہیں حالیلویہ خدا کو میری یا آپ کی باتیں نظر نہیں آلیں یا کسی کو بھی نظر نہیں آلیں خدا کے پاس ہمارے لئے خدا ہمارے کاموں پر نظر کرتا کس پر نظر کرتا ہے ہمارے کاموں پر کرنا ہی کارنے آلیں خدا میں آل جناں گا لیکن یہ چھو گیا ہے وہ کیا کہتا ہے ہنو کتنے ساتھ بھلا کے ساتھ جاتا رہا ٹین ساتھ تو خدا نے اس کی باتوں کرنے اس کے ایکٹ پر نظر کی اور سب سے نمی عمر اس کے اولاد کو دے اور انہوں نے رکھا کہ ہر ایک کام کے موافق دینے کے لئے میرے پاس کیا ہے ایکو دیمستہ کے لا پچاس سیر اکیلا انہیں نہیں راج گیا بھائی تو اپنا نائم نے یہ مدد کریں اوہ دکار نہیں کھڑی آنے اکیلا کتنے کتنے شخص اس کے ساتھ اکیلا 50 کلوں کا سمان لے کر مسیح کے بدن کے لیے آ رہا ہے اکیلا اس کا ٹارکٹ ہے کہ مسیح کے بدن کو محفوظ بھی کروں اور مسیح کے بدن کی خوشبو دور دور تک جائے ہالیلویا کیا آج آپ میں سے کسی کا ٹارکٹ ہو سکتا ہے کہ میرے صرف یہ مسیح کی خوشبو کس کا ٹارکٹ ہے زیادہ آپ جائیں کس کا ٹارکٹ ہے آج کوئی ہے جو چھرچ کو آگے لے کر جانا چاہتا ہے کوئی ہے کوئی آپ میں سے وانا کر کے بتائے کہ میں بھوڈ مکی کو آگے لے کرانا چاہتا ہوں سارے آج سے لے کریں دیکھیں سارے بھی آگے کوئی وانا کریں آپ ہمت کریں انہوں نے اپنے رسورسز بھی دے گا موت بھی دے گا مہیا بھی کرے گا جب ہم کہتا ہے نا وہ ہوا یری ہے تو پھر وہ بھی ہمشے توکو کرتا ہے کون کو چاہتا ہے SGCM چرچ کی بھوڑ میکنگ سٹرانگ ہو جی اچھو تو سی پاہ میں نہ آؤ چاہو ترینہ کوئی میں چاہتا ہوں مسیح کے بدت میں ترکی میں چاہتا ہوں بولے ہیں دیکھیں ایک اور واقعہ دوسرا کلتھی ہو گیارہ وقت دیتی ہے ایک اور یہاں پہ خوبیہ شکرلوں کی بات تھوڑا ساتھ پانچ ساتھ میری لے گو لے گا میں ٹوکرے میں کھڑکی کی راہ دیوار پر سے نٹکا دیا گیا اور میں اس کے ہاتھوں سے پچھی گیا یہ کس کے بارے بات ہوگی پالوس حسول مقدس پالوس حسول یہاں پہ قید خانہ میں تھے اور اس وقت تک مقدس پالوس حسول نے کتنے خط لکھے ہیں کوئی بتا سکتا ہے چونہ دا خونچی بلندہ واسور نے کتنے یعنی نیا ایرمامر میں 27 کتابوں میں سے لیکن یہ اس وقت کا واقعہ ہو رہا ہے تب تک اس نے بھی ایک بھی خانہ نہیں لکھا تھا بائبل کا یہ ایک آیت تک نہیں کی تھی آج ہمارے پاس یہ بھلا کا کلام ہے اس کے اندر آدھا نیا اہد نامہ مقدس پالوس کی وجہ سے آیا لیکن یہاں قید خانہ میں آرڈر ہو چکے ہیں اس کو مالنے کے دفن کرنے کے اس کو قتل کرنے کے کیا یہ وہاں قتل ہو جاتا تو کیا یہ آج کلام ہمارے پاس ہوتا تو دیکھیں یہاں پہ کیا کام اس کے ساتھ کچھ اور بھی لوگ تھے جن کا شاید بائبل میں نام بھی نہیں آیا کوئی نام نہیں آیا آپ ان میں سے کیا ہوا خدم یسوس سید کے بعد سوٹ سے زیادہ یہ سایا گیا ہے سوٹ سے زیادہ یہ مارا گیا ہے جیلوں میں طوفانوں میں جہاں سوٹا ہوا ہے یہ پڑا ہے پھٹے پر پڑا ہوا ہے کبھی یہ چرچی سیاست کو ختم کرنے میں لگا ہوا ہے کبھی نظر آتا ہے کبھی کسی طرح کبھی بائشوک کے سامنے یہ زلیل ہو رہا ہے مار کھا رہا ہے کبھی جیل کی کارکوٹسی میں ہاتھ پاؤں دکھے ہوئے ہیں اور یہ پڑا ہو گیا ہے ہم دستائش کر رہا ہے یہ واقعہ پالوس سوٹ کے خط لکھنے سے پہلے کا واقعہ آپ دیکھیں یہاں پالوس سوٹ کے کچھ خفیہ شکلت تھے یہاں رکھا گیا تھا خفیہ شکلتوں کے پاس روپیان پیسہ نہیں تھا ماں پر یہ پہ خالی تھی انہوں نے مل کر فیصلہ کیا کہ ہم کس طرح مکندس پالوس سوٹ کو باہر نکالتے ہیں انہوں نے مکندس پالوس سوٹ کو فیصلہ کیا تو مکندس پالوس سوٹ کے اندر کیا تھا کیا تھا ہم کے اندر کیا تھا ہم کے اندر یعنی وہ مل کر چار لوگ فیصلہ کیا کر رہے ہیں کہ ہم ہم کس طرح سے خدا کے قلاب کو باہر نکال رہے ہیں حلیلویہ موسیقی 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 والا یہ ان کا ذکر نام بھی نہیں ہے بائبل میں مگر اتنا مضبوط کام کر رہے ہیں کہ ہی لکھیں اس کام کرنے سے اگر وہ مضبوط حسینہ ہوتی اگر مضبوطی سے نام کامتا پلوس گر کے مر سکتے تھے اور آج کلام نہ ہوتا مگر ان کی اس خدمت سے وہ تو دنیا میں نہیں ہے مگر ان کے ذریعے سے پوری دنیا میں خدا کا کلام محجور ہے ان کے نام بھی نہیں آئے پوکرے والے نے بھی اپنے پوکرہ اور خدا کے کلام کو بچایا پوکرے سے اور خدا ہاں آج ساری دنیا میں وجود ہے رسی والے نے اپنی رسی دے کر خدا کے کلام کو بچایا راج کا مسیح کا بدن کو بچا رہا ہے اور اسیسیم گھوٹ میں میں بھی اسیسیم چرچ کو بڑھانے کے لیے آج ہمارے پاس کیا ہے کیا ہمارے پاس ہے نئے نئے آئی دہا سونے چاہیے آپ کے پاس بودھو میٹنگ نہیں بڑھ رہی آپ آئی دے بھائی کامران کو دے مجھے دے آپ آئیں بھائی صاحب یہ میٹنگ کام ہو گئی ہے اس کو اس طرح سے بڑھائیں کیا آپ میں سے کبھی کس نے فکر کیا ایمان سے بتائیں کہ بودھو میٹنگ میں لوگ نہیں آ رہے تو وہ لوگ اگر تین چاہر پھلکھل بیری گو یہ دھوستے بیٹے آتے ہیں پانی طرح اتنا بھی تھا یہ آتے ہیں بات دھونے چاہے ہیں فکر کریں خدا کو بڑھانے کی خدا کے گھر کو بڑھانے کی خدا آپ کو بڑھانے کی فکر کرے گا خالے لو یاں اور پھر دیکھیں ایک اور چیز آخری بس پانچ منٹ میں قدم کروں اس کا پیلوٹ تھا بیٹا اس کا پیلوٹ تھا بیٹا پیدا ہوا اس نے اس کو کپڑے میں لپیٹ کر چرنی میں رکھا کیونکہ کیونکہ واسطے سرائے میں جگہ اب سرائے ہوتل تھا اب وہاں پہ اس حالت میں مقدر شیوسر مقدرس مریم کو لے کر دھدے پر سواری کر کے آئے وہاں کہیں جگہ نہیں تھا سرائے کا مالک اگر چاہتا تو تھوڑی بہت جگہ نکال سکتا تھا لیکن اس نے نہیں سوچا اور میں ایمان رکھتا ہوں کہ اوپر جا کے وہ پچھتا رہا ہوگا کہہ رہا ہوگا یا میں تھوڑی تھی دے گھر کڑ لیں دا پھر کھناٹ بکسی پہ رہی ہوگے خود آدھا پیٹا میرے اوٹ نسی جنب لیں اللیلویہ آج پوری بائبل میں پوری دنیا میں جنبیوں کو سجھا جاتا ہے میں ایمان رکھتا ہوں وہ سرائے اگر کا مالک اگر چگہ دے دیتا آج اسے جگہ پہ اتنی بڑی بیڑی گھتی پوری دنیا میں وہ سرائے سجھا جاتی اللیلویہ آج اگر آپ آپ اپنا گھر اپنی گھاڑی اپنا روپیہ پیسہ اپنا آپ یہ سب کو دیتے گے رہتی دنیا تک آپ کو خدا سجھائی رکھے گا آپ سجدہ ہی نظر رہیں اللیلویہ اللیلویہ خدا سجھائی رکھے گا آپ کو بہتا ہے شکریہ شکریہ شکریہ